اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب آئی ہو پہ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے اور مزی میں ہوں گے میں بھی الحمدلی رہا بلکل ٹھیک ہوں تو ابھی ہم لوگ آئے ہوئے تھے گولڈ والی شاپ پر اور یہاں پر جو ہے بڑے پیارے پیارے سے جو ہے وہ سیٹ تھے ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ قسم کے جو ہے وہ سیٹ تھے تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ یہ شادی ہے تو بس گولڈ والی کے جو ہے نا وہ چکر پہ چکر لگتے ہی رہتے ہیں ساتھ میں یہاں پر کچھ رنگز وغیرہ بنوانی تھی اور کچھ جو سیٹ ہے بھائی کی وائف کے لیے وہ ہم لوگ یہاں پر جو ہے وہ دیکھنے آئے تھے اور ان کے موتی اور ڈیزائنز جو ہے وہ تھوڑے سے مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے پینڈووں والی سے لگ رہے تھے لیکن گولڈ جو ہے وہ تو گولڈ ہی ہوتا ہے لیکن اس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ ہم تھوڑی سے چینج کروانا چاہ رہے تھے کیونکہ مجھے پرسنلی یہ جس طرح کہ آپ کو ڈسپلی میں نظر آ رہے ہیں ہمیں یہ چیز جو ہے وہ نہیں چاہیے تھی ہمیں کچھ اچھا چاہیے تھا لیکن ان کے شاپ کی ایک جو اچھے چیز ہے ان کا گولڈ بیسیکلی اچھا ہے اور باقی جو سٹونز وغیرہ ہیں وہ تو آپ اپنی پسند کے حساب سے جو ہے وہ کرواتے ہیں جو بیٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو یہاں پر میں ان کو بیٹس کا جو اپنے گھرونوں کو مشورہ دے رہی تھی کہ چینج کروا لیتے ہیں مجھے پرسنلی کے بیٹس وغیرہ جو ہیں وہ اچھے نہیں لگ رہے اور جو کلرز وغیرہ وہ بھی آپ کیسے ہونے چاہیے ہیں جو شادی کے بعد آپ نے اپنے کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو ملٹی میں ہو مطلب ہر ڈریس کے ساتھ جو ہے وہ چل جائیں ساتھ ہی میں کیونکہ یہاں پر سسٹر کی بھی شادی ہے تو سسٹر کے ہسپن کے لیے یہاں پر جو ہے ہم لوگ وہ بھی چیزیں دیکھ رہے تھے اور سسٹر کو اس کی شادی پر بھی کچھ گول بغیرہ دینا تھا وہ سب چیزیں بغیرہ جو ہیں ہم لوگ وہ دیکھ رہے تھے اور اس کے بعد سیکنڈ جو سٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے کہ اپنی پرسنل کیر کا تو یہاں پر ہم لوگ آئے تھے ہائیڈرا فیشل لینے کے لیے ابھی یہاں پر سسٹر کا آرہا تھا اس کے واجہ ہوں یہا ابھی نہیں آیا تھا اور اس کے بعد ابھی یہاں پر ٹائم تھا سوپ بنانے کا یہاں پر سوپ بناوا تھا اور ہم لوگ جو ہے وہ سوپ پینے لگے تھے اور یہ بھلا جو سوپ ہے یہ ہم لوگ نے گھر میں بنایا تھا میں نے بتایا ڈیلی ہی شام کو سب ہی ہمارے گھر آ جاتے ہیں تو شام میں جو ہے ہم لوگ پھر یہ سوپ بغیرہ اس طرح سے کچھ نہ کچھ بنا لیتے جیسا کہ you know winter ہے تو winter میں جو ہے وہ مزا آتا ہے اور اس کے بعد ابھی ہم لوگ سب ہی جو ہیں وہ کٹھے ہو کے اور ہم لوگ چلے گئے مال میں ہم لوگ آئے تھے کچھ شاپنگ بغیرہ کرنے کے لیے ابھی جو ہم لوگ مال میں آئے تھے یہ کافی مطلب وہ جس کو کہتے ہیں بھاگتے دورتے والا وہ والا آئے تھے اور میرا کافی دل تھا کہ مال میں آئیں سکون اور تسلی سے جو ہے ہم لوگ شاپنگ کریں لیکن پتہ نہیں بس چھادی کی اتنی زیادہ جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز ہیں اور پتہ نہیں کیوں بس مال میں آنے کا ٹائم ہی نہیں لگا مجھے حالکہ میرا کافی پلان تھا کہ زفا کی کافی ساری جو شاپنگ میں مال سے کروں گی اب جس میرے جو ہیں وہ جوتے رہ گئے ہیں جولری وغیرہ بھی عالموں سے مجھے پسند آگئی ہے ابھی میں نے بائے نہیں کی اور پسند آگئی ہے یہاں پر ابھی ہم لوگ آئے تھے مال میں ایک دفعہ دیکھنے کے لیے کہ ایک چکر لگا لیتے ہیں مال میں اگر مال سے کچھ اچھی جولری مل گئی تو یہاں سے لے لیں گے لیکن یہاں پڑھنا بڑی ڈیسن ڈیسنٹ اور ویڈنگ سٹائل کے جیسی مجھے چاہیے ویسی والی جولری کم ہوتی ہے آم روٹین میں یا کیجول پہننے والی آئیٹنگ جو ہے وہ آپ کو زیادہ اچھی مل جاتی ہے تو بس جلدی جلدی میں یہاں سے بچوں کے کچھ ڈریسز وغیرہ جو ہیں وہ لیے ہیں جھوتے لیے ہیں اور ابھی ہم لوگ واپس آنے لگے ہیں اپنی گھر کی طرف لیکن پھر راستے میں سڈن پلان چینج ہوا کہ ہم لوگ جو ہے اوریگا چلتے ہیں اور یہاں پر جو ہیں وہ کچھ ڈریسز وغیرہ لینے تھے اور یہاں پر ہم لوگ آئے تھے میکسز وغیرہ دیکھنے کے ل اور بڑے پیارے پیارے یہاں پر سٹائلز کی جو ہیں وہ میکسز تھی کافی کام کی جو ہیں وہ فل ہیوی بھری میں تھی اسی ٹائپ کی ہی میں کوئی میکسی چاہ رہی تھی اپنے بھائی کی کسی بھی مین ڈے کے لیے اور یہاں پر اس شاپ پر جو میکسز ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی ان کے جو پرائیسز ہیں وہ پریٹی ایکسپنسیو تھے کافی زیادہ لیکن جو ہیں وہ اچھے کپڑے تھے مطلب یہاں پر اور اس کے ساتھ میں ایک شال مجھے بہت اچھی لگ یہاں پر آجائیں تو وہ بارہ ہزار سے بلکل فائنل ایک روپیہ بھی کہہ رہے تھے میں اس سے کم نہیں لوں گا لیکن شال جو ہے وہ بہت اچھی تھی ساتھ میں یہاں پر کچھ مہندی کے ڈریسز تھے ڈیفرنٹ کولرز میں تھے گوٹی والے مہندی پر جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور گوٹی کے ساتھ کچھ سے تھوڑا بہت شیشوں کا ٹچ تھا تھوڑا بہت سیکونسز کا ٹچ تھا تو وہ اچھے لگ رہے تھے اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو ڈ اس وایی ایک شاپ ہے اور یہی شال جو ہے یہ ٹین تھاؤزند کی میں نے لی تھی مارڈ روٹ سے ریڈ کلر میں اور یہاں پر جو ہے وہی شال آپ کو چھے ہزار روپے میں جو ہے وہ دے رہے ہے اور میں اتنا حیران ہوئی میں نے کہا دیکھی انہوں نے مطلب مجھے دس ہزار روپے کی یہی شال سیم سٹ preferably ایک جیسی ہے تو انہوں سے میں نے جو بائے کی تھی وہ دس ہزار کی بائے کی تھی لیکن یہاں پر چھے ہزار میں آٹھ بتایا تھا انہوں نے بعد میں چھے میں پانچ میں چار میں اس طرح سے جو ہے آپ کو ساتھ ہمیں یہاں پر آئے تھے اور اس کے ساتھ ہی تھا اور یہاں سے ہم لوگوں کو بھوک سٹارٹ ہو گئی تھی اور ہم لوگ آگئے پیچا کھانے کے لیے اور ساتھ ہی میں اس کے تھا جو فرائد چکن اور اس کے لیے فرائز بھی اس کے تھے اور بس میں اور سسٹر ہوں پیچا کھا لیں گے کیونکہ مجھے پرسنلی پاکستان کا جو پیجا ہے وہ اچھا لگتا ہے اور سپیشلی یہ والا جو فلیور رہنا یہ مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے فہیتا جو ہے ان کا اور ساتھ میں تیس کی تھنڈی تھنڈی کوک اور بڑا مزا آیا مجھے پیجا کھانے کا اور اچھا یہاں کے پیجاز اور باہر کے پیجاز مطلب یو ایسے کے پیجاز دونوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیفرنس ہوتا ہے میرے آزبن کو یہ والی پیجاز پسند نہیں ہے جو موٹی دو والے ہوتے ہیں اور مجھے پرسنلی ایسے اچھے لگتے ہیں ہم لوگ آپ لوگوں نے دیکھا یہ جو میری گھر میں آتا ہے پلین پیجاز کی پیٹی بالکل ہی جو ہے نا وہ چھوٹی پتلی سی ہوتی ہے لیکن مجھے یہ پرسنلی موٹی والی جو ہے یہ بھی مزے کی لگتی اس کا ایک الگ سائی ٹیسٹ ہوتا ہے اور خیر اس کے علاوہ بس یہاں پر جو ہم لوگوں نے کھانا پینا کیا اور اس کے بعد ابھی بہت زیادہ دل کر رہا تھا چائے پینے کا مکڈونلز جو ہے وہ تھوڑا سا دور تھا تو ہم نے یہاں سے ہی جو ہے پاس سے ہی ایک چائے لے لی لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ سیم نائک ایسے تھا جیسے کہ مکڈونلز کی جو چائے ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بس ابھی رات کے ٹائم پر یہاں پر آپ دھن دیکھیں بہت زیادہ ہو گئی ہے سرتی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ابھی ہم لوگ جو ہے وہ بس واپس ہونے لگے تھے اپنے گھر کی طرف اور جیسے جیسے شادی قریب آتی رہتی ہے آپ کی ایکٹیوٹیز بھی اتنی زیادہ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہیں تو یہ منال کے بالکل اپوزٹ سائیڈ پر جو ہے یہ بڑا ہی پیارہ سو انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا جو کلپ ہے وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں شیئر اس کے بعد یہاں پر کچھ برائیڈلز کے جو ہے وہ لہنگا تھے جو کہ بڑے پیارے تھے کام ان کا بہت زیادہ آؤٹسٹینڈنگ تو میں نہیں کہہ سکتی لیکن پرائیس پوائنٹ کے حساب سے جو ہے یعنی کہ یہ تھے انڈر ففٹی تھاؤزن مطلب ففٹی تھاؤزن تک جو ہے ان کی رینج تھی تو آپ ان کا کام بھی دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ دکھنے میں بھی ایسے ہی لگ رہے ہیں مطلب اتنے زیادہ کوئی پرائیسی نہیں لگ رہے کام بھی جو ہے ہمیں پرسنلی اچھا اتنا نہیں لگا لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ہیوی ہیں لیکن وہ یوں نو دکان دار جو ہے وہ اپنی چیز سیل کرنے کے لیے اس کی کوالٹیز جو ہے وہ بیان کرتا ہے اصل بات ہوتی ہے کہ جنہوں نے خریدنا ہے ان کی سمجھ میں آنی چاہیے چیز تو ہماری سمجھ میں خیر کچھ ان میں سے ایک دو لیں گے اچھے لگ رہے تھے لیکن جیسا کہ میری سسٹر کو چاہیے تھا یا جیسا کہ ہونا چاہیے لیں گا ویسی اس میں بات جو ہے وہ نہیں لگی یہ مجھے مجھے پرسنلی کچھ تھوڑا سا اچھا لگا تھا کیونکہ کافی ہیوی ہیوی سا اس پہ کام تھا لیکن سسٹر کو پسند نہیں آیا تو فائنلی ابھی ہم لوگ اپنے گھر آ چکے ہیں اور گھر آ کے جب بندہ بیٹھتا ہے تو بس دل کرتا ہے کہ صرف ایک کپ چائے کا جو ہے ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور آتے ساتھ جب میں نے اپنا بیٹھ دیکھا تو بس مجھے مزا آ گیا کہ جلدی سے تھکنے ٹوٹنے کے بعد جو ہے نا بندہ پھر اپنے جو بیٹھ پہ جا کے لیٹھتا ہے تو پھر جو ہے نا آپ کو سکون آ جاتا ہے لیکن مجھے پھر بھی سکون نہیں آتا کیونکہ ماشاءاللہ سے اللہ زنگی تندرستی تھے میرے دو بچے ہیں اور یہ جو دونوں ہی ہیں نا یہ جن کے دو بچے ہیں وہ ماں سمجھ سکتی ہیں کہ آرام جو ہے آپ کو ملتا ہی نہیں ہے اور خیر ابھی یہاں پر جیسے ہی واپس آئے تو بچوں کا ایک شور تھا کہ ان لوگوں کو جو ہے کچھ کینڈیز وغیرہ چاہیے ہیں تو ابھی ہم لوگے گھر کے پاس یہ ایک شاپ ہے وہاں پر آ گئے کہ فائنلی ان کو کینڈیز لے کے دیتے ہیں سکتا ہے اور یہاں پر بچوں کو جو ہے وہ کنڈیز تھوڑی بہت جو ہے اس طرح کی چیزیں وغیرہ دلوانے کے لیے وہ آ گئے تھے اور یہ جو شاپ ہے یہ ہمارے گھر کے بلکل پاس یہ واکنگ ڈسٹنس پہ ہے تو ہم لوگ جو ہے یہاں پر چلے جاتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پر اپنے لیے بھی ہم لوگ جو ہے بسکٹس وغیرہ لے آئے تھے اور ابھی اس کے بعد یہاں پر جو ہے یہ دوبارہ والی چاہے ہیں ایک آتے سا چائے پیتی اور ایک جو ہے ابھی دوبارہ ہم لوگ باہر چاہے تو سردی لگ رہی تھی تو یہ وہ والی چاہے ہیں اور ابھی فائنل یہاں پر رات کو سونے سے پہلے میں ہلدی والا جو ہوں وہ دودھ پی رہی ہوں اور مجھے ایک کومنٹ بھی آیا تھا کہ کافی سارے بلکے آئے تھے اس طرح کے کومنٹ کے ہم بھی رات کو یا دے میں ایک دفعہ ہلدی والا جو دودھ ہے وہ ضرور پیتے ہیں تو مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور مجھے بھی پتا نہیں تھا کہ اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ کیا ہیں لیکن جب مجھے پتا چلے تو اب میں جب بھی دودھ پیتی ہوں اس میں تھوڑی سے ہلدی جو ہوں وہ ضرور ڈال لیتی ہوں تو آپ لوگ بھی ضرور ڈالا کریں گے جسم میں سے بہت ساری بیماریوں کو مسئلے مسائل کو جو ہے وہ ختم کر دیا اور اس کے بعد بس ابھی ہم لوگ جو ہے وہ نکل گئے آج کل ہمارا کوئی پتا نہیں ہوتا کوئی روٹین نہیں ہوتی ہم نے کب کس ٹائم کہاں چلے جانا ہے اور ابھی بھی ایسا ہی ہوا کہ ابھی ہم چائے وغیرہ پی کے بیٹھے تھے اور چاچو کی کال آگئی کہ ہم لوگ سب جو ہیں وہ بیٹھے ہیں تو آپ لوگ ہماری طرف آجیں ہم اپنے ابھی چاچو کے گھر آگئے اور انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ چائے بنا لے ابھی جیسا کہ انہوں سردی ہے تو سردیوں میں جو ہے وہ چائے آتی رہتی ہے اور ابھی 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 مجھے جو میری کام بلی ہوا کہ ابھی ابھی مجھے چائے پکڑا کی گئی ہے تو مطلب آج تو سارا دن جو ہے وہ چائے ہی چائے ہو گئی ہے اور جو بچے ہیں وہ سارے بہت زیادہ پیچھے شور کریں ہیں آئی تن اب آپ لوگ مجھے اجازت دے دیں اور یہاں پر یہ گزن جو ہے وہ ساری پہن پہن کے ہمیں دکھا رہی تھی کہ اس کی ساری نہیں ہے یہ چاچے کی ساری تھی تو بس یہی جو ہے نا ایسی پہن کے دکھا رہی تھی کہ چلو میں دیکھوں مجھ پر جو ہے وہ کیسی لگ رہی ہے تو خیر بس آج کو جو بلوگ ہے وہ میرا یہاں تکہ ہی تھا آئی حوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ان کو ضرور لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں می حافظ و بائے